موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں شیف سینہ نے سری لنکا میں حالیہ بم دھماکوں کے بعد حکومت کے ذریعے برخے پر آیت کی جانے والی پابندی کی حمایت کرتے ہوئے ہندوستان میں بھی پابندی کا مطالبہ کیا ہے شیف سینہ کے ترجمان سامنا میں آج شائع شدہ ایک اداریہ میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر سری لنکا میتری پالا سری سینہ نے سیکیورٹی وجوہات کے بعد برخہ یا ایسا نقاب پہننے پر جس سے چہرہ ڈھکتا ہے اس پر پابندی کا جرت مندانہ فیصلہ کیا ہے ہم یہ سوال اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ وزیراعظم نیندرمودی آج ایودھیا جا رہے ہیں ہم یہ مطالبہ قومی مفادات میں کر رہے ہیں شیف سینہ نے کہا کہ پابندی جس کی پارٹی نے ماضی میں بھی تجویز پیش کی تھی راون کی شیلنکا میں آ چکی ہے یا اس کا آرام کی ایودھیا میں کب نفاظ ہوگا نیندرمودی سے ہمارا یہ سوال ہے ہندوستان کو آج اس وقت ایک بڑی سفاردی کامیابی حاصل ہوئی جب چین کی جانب سے رکاوٹ دور کیا جانے کے بعد اخوام متحدہ نے پاکستان سے سرگرم تنظیم جیش محمد کے سربراہ محسود عزر کو عالمی دہشتگرد قرار دیا اخوام متحدہ میں ہندوستان کے صفیر اور مستقل نمائندے سید اکبر الدین نے ٹویٹر پر کہا کہ بڑے اور چھوٹے ممالک سبس نے اس کی تائید کی اور ہندوستان اس کے لئے شکر گزار ہے عالمی دہشتگرد تنظیم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ محسود عزر کے اساسے منجمیت کر دیا جائیں گے اس کے سفر پر پابندی رکھائی جائے گی اور اسلاح سے متعلق امتنا بھی آئے دوگا وزیراعظم نہیندر موڈی نے کہا ہے کہ اخوام متحدہ کا یہ فیصلہ دہشتگردی کے صفائے کے لئے ہندوستان کی کوششوں کی بڑی کامیابی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر ملک کی آواز کو اب نظرانداز نہیں کیا جا سکتا موڈی نے جائپور میں ایک رالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتمنان کی بات ہے کہ محسود عزر کو عالمی دہشتگرد قرار دینے کے لئے دنیا میں اتفاق رائے پیدا ہو گیا انہوں نے دیر آئے درست آئے کا ریمارک کیا انہوں نے کہا کہ سابق ریموٹ کنٹرل حکومت میں ہندوستان کی آواز نہیں سنی گئی لیکن اب اخوام متحدہ نے ایک سوتیس کور ہندوستانی اپنی آواز کا اثر دیکھ رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ وہ دہشتگردی کے خلاف لڑائی میں ہندوستان کا ساتھ دینے پر عالمی برادری کے شکر گزار ہیں الیکشن کمیشن نے آج بھوپال کی بیجے پی امیدوار پرگیا سنگھ تھاکور پر اور سابق ایٹی ایس چیف حیمت کر کرے اور بابری مجید کے اندام سے مطالق ریمارکس کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینے پر بہتر گھنٹوں کی پابندی لگا دی پینل نے ان کے ریمارکس کی شدید مضمت کیا اور انہیں واننگ دی کہ وہ مستقبل میں اپنے غلط رویے کو نہ دورائے اس پابندی پر دو میں جمعیرات کی صبح چھے بجے سے عمل ہو گیا بھوپال سے کانگریس کے امیدوار ڈگریزے سنگھ نے بہتر گھنٹوں کی پابندی لگانے کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ بہتر ہوتا اگر پرگیا سنگھ تھاکور کی امیدواری منسوخ کر دی جاتی مہاراشتہ میں گرچرلی پولیس کے انزداد مہاویز اسکوائٹ ستالس ہوتنے والے کم از کم سولہ جوان آجمائے نوازوں کی جانب سے کیے گئے ایک اثری آئی ایڈی دھماکے میں ہلاک ہو گئے یہ دھماکہ اس وقت پیش آیا جبکہ سیکیورٹی فورسز کی دو گاریاں جو ایک مہیم پر تھی دادا پور روڈ سے ناک پور سے تقریباً دو سپچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے کوریچی کی طرف جا رہی تھی عطا پردریش کے وزیراعالہ یوگی عدیتینات نے آج مہاراشتہ میں نیکس لائٹس کے حملے میں ہلاک جوانوں کو خلاج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ان پندرہ پولیس جوانوں کی خربانی کا بدلہ کم از کم سو نیکس لائٹس کو ہلاک کر کے لیا جائے گا انہوں نے ایک انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پورے ملک کی لڑائی ہے اور ایک سو تیس کو اور ہم وطن ہمارے بہادر جوانوں کے ساتھ ہیں بی ایس ایف کے برطرف شدہ نوجوان تیج بہادر یادب کے حلقے لوگ سبا واراناسی سے وزیراعالہ نیندر مدی کے خلاف سماجوادی پارٹی امیدوار کے حصے سے داخل کردہ کاغذات نامزدگی کو آج مسترد کر دیا گیا واراناسی کے ریٹرننگ آفیسر نے یادب کو منگل کو ان کی جانب سے داخل کردہ کاغذات نامزدگی کے دو سیٹس میں پائی جانے والی فرق کے بارے میں نوٹیس دی تھی چوبیس اپریل کو داخل کردہ پہلے سیٹس میں یادب نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ ایس ای بی اس ایف سے برطرف کر دیا گیا تھا وارانسی سپریل کو اس نے سماجوادی پارٹی امیدوار کی ایس ایس سے کاغذات نامزدگی کا دوسرا سیٹ داخل کیا جس میں اس نے یہ اطلاع نہیں دی اسے برطرفی کی وجوہات بتاتے ہوئے بی اس ایف سے نو اپجیکشن سیٹیفیکٹ داخل کرنے کی ضرورت تھی مہدیہ پردیش کی بھوپال پارلیمانی نشست بی جے پی کی امیدوار پرگیا سنگھ تھاکو نے کہا کہ اگر ملک کی سیکریٹی کے لیے برخے پر پابندی ضروری ہے تو اسے لگانا چاہیے پرگیا تھاکو نے آج بھوپال میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے برخے پر پابندی کے سلسلے میں تنازع پر کہا کہ اگر ملک کی سیکریٹی کے لیے یہ ضروری ہے تو اس پر پابندی لگنی چاہیے انہوں نے کہا کہ جب سیکریٹی جانچ کے لیے ائرپورٹ پر برخہ ہٹانے کے لیے کہا جاتا ہے تو مضاہمت نہیں کی جاتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت میں فیصلہ ملک کے حق میں کرنا چاہیے حکومت کے بجائے خود مسلم طبقے کو برخے پر پابندی لگانے کا فیصلہ کرنا چاہیے انتہائی شدید توفان فانی کے جمعے کو اوریسا میں پوری کے جنوب گوپال پور اور چندبالی سے ٹکرانے کا امکان ہے نیشنل ڈیزاؤسٹر مینجمنٹ ارثوریٹی نے آج یہ بات بتائی اروناچر پردیش آسام اور میگھالیا میں کہیں کہیں موصلہ دربارش ہونے کا بھی خوی امکان ہے این ایم ڈی کے بامو جیب انتہائی شدید توفان فانی امکان ہے کہ تین میہ کو پوری کے جنوب میں گوپال پور اور چندبالی کے درمیان اڑیسا کے ساحل کو ٹکرائے گا جبکہ تیز ہوایں فی گھنٹہ 175 تا 125 کلومیٹر سے لے کر 205 کلومیٹر فی گھنٹے تک چلنے کی توقع ہے ساحلی آنڈرہ پردیش آسام میگھالیا نیگالینڈ منیپور میں زورم ترپورا جمع کشمیر سب ہمالین مغربی بینگال اور سکم میں کہیں کہیں چالیس تا پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آندھی آنے کا امکان ہے خطل کے تمام ملزمین کو جھارکنڈ ہائی کورٹ سے زمانت دینے کے فیصلے کو خاندان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے علی مدین کی بیوہ کا کہنا ہے کہ انہیں عدلیہ پر بھروسہ ہے وہیں سے انہیں انصاف مل سکتا ہے اس علاقے میں تو ہندو بھی بی جے پی کو ووٹ تہین دینے والے ہم تو ہمیشہ بھائی چارے سے رہتے ہیں آئے ہیں اس واقعے کے بعد بھی ہم ایک ساتھ رہتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ ہماری مدد کرنے کے لیے آگیا ہے ایک سیاسی جماعت کب تک نفرت کو فروغ دیتی رہے گی کب تک کوئی معصوموں کے خون پر راج کرتا رہے گا ان خالات کا اظہار مریم خاتون نے کیا مریم خاتون علی مددین انصاری کی بیوہ ہے جنہیں جھارکنڈ کے رامگر میں مبینہ گاؤ رکشکوں نے گاری سے کھینچ کر زدوکوب کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اتوپردش کے آگرہ میں پانی کا مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے گرمی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ مزید پریشانکن ہوتا جا رہا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بچے سڑک پر اتر کر حکومت اور انتظامیہ کی توجہ اپنی بدحالی کی طرف مفضول کرانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں مخامی لوگوں کی ناراضگی بھی یوگی حکومت کے خلاف زبردست پیمانے پر دیکھنے کو مل رہی ہے تیسے اپریل کو یہ ناراضگی اس وقت انتظامیہ کے لیے مشکل کا سبب بن گئی جب لوگ خالی مٹکے کے ساتھ جی ایم دفتر کے باہر جمع ہو گئے میڈیا ذرائع کے مطابق جی ایم دفتر کے باہر ناصر پانی کی بہرانی حالت سے بے حال لوگوں نے حکومت مخالف نارے لگائے بلکہ خالی مٹکوں کو دفتر کے سامنے پھوڑ بھی دیا لوگوں نے جنتا کرتی بابا کار جاگو جاگو ہے سرکار پیاسی جنتا کرے پکار پانی دو ہم کو سرکار جیسے نارے لگائے اس مظاہرے میں بچے بھی پیش پیش نظر آیا اور وہ اپنے ہاتھوں میں موڈی انکل پانی دو یوگی انکل پانی دو اور ڈی ایم انکل پانی دو جی ایم انکل پانی دو جیسے نارے لکھے دختیاں پکڑے ہوئے تھے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آگرہ کی کئی کالونیوں میں پانی نہیں مل رہا ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے پریشانیاں کافی بڑھ گئی ہیں ٹک ٹاک ایپ کی گوگل پلے اور ایپل اسٹور پر ایک بار پھر واپسی ہو گئی ہے مدراز ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک ایپ پر لگی پابندی ہٹا دی ہے بتا دیں گے گرشتہ تین اپریل کو مدراز ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو یہ کہتے ہوئے ہدایت دی تھی کہ ٹک ٹاک ایپ کے ذریعے فہاشی پھیلائی جا رہی ہے جو بچوں اور نوجوانوں کو ذہنی طور پر بیمار بنا رہی ہے جس کے بعد ٹک ٹاک کے مالکان نے عدالت عزمان میں عرضی داخل کی تھی لیکن عدالت عزمان نے عرضی پر کوئی کاروائی نہ کرتے ہوئے مدراز ہائی کورٹ کی ہدایت کو ترجیح دی تھی جس کے بعد مرکزی حکومت نے گوگل اور ایپل کو عدالت کی ہدایت پر عمل کرنے کو کہا بتا دیں گے مدراز ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد عدالت عزمان نے ٹک ٹاک پر تا عمر پابندی آیت کرنے والے فیصلے پر ایک بار غور خوص کرنے کی ہدایت دی تھی جس کے بعد گوشتہ 24 اپریل کو مدراز ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک کے مالکان کی بات سنی اور کمپنی کی طرف سے ٹک ٹاک پر فہاشی پھیلانے والے مواد کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کی یقین دہانی کے بعد مدراز ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک پر لگی پابندی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب کے ماہر فلکیات صدیر الرائی عبداللہ الخفیری نے کہا ہے کہ شابان المعظم تیس دن کو ہوگا اور رمضان الربارک کا آغاز پیٹ سے ہوگا الاربیہ ڈاٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے سعودی ماہر فلکیات کا کہنا تھا کہ انتیس شابان کو رمضان الربارک کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں رویت حلال فلکی حساب کتاب کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ اس کا فیصلہ رویت حلال کمیٹی کے اعلان اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیا جاتا ہے ماہر فلکیات عبداللہ القفیر کا کہنا تھا کہ ان کے اندازے کے مطابق اس بار شابان کے تیس دن ہوں گے ام الخراک کیلینڈر بڑھائے دوہزار انیس کے مطابق چودہ سو چالیس ہجری کا ماہ سیام پیر سے شروع ہوگا ایک دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پانچ میں کو سعودی عرب میں فیضہ آبر آلود اور غبار آلود رہے گی اس کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلیں گی صدر ترکی رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ اگر ترکی کو ایف پائنٹیس جنگی طیاروں کے نظام سے باہر رکھا گیا تو یہ پروجیک مکمل طور پر ناکام ثابت ہوگا صدر اردگان نے ان خیالات کا ایزار استنبول میں انٹرنیشنل ڈیفنس فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ ترکی دفاعی سنت کی پیداوار میں ریزائننگ سے لے کر پیداوار کے مختلف مرحولوں تک اپنی حیثیت منواتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے ہائی کورٹ نے تلگانا حکومت کو ہدایت دی ہے کہ دس جن تک وقبوٹ کے لیے مستقل چیف ایکزیگوٹیو آفیسر کا تقرر کریں جسٹیس ٹی اماننات گورنٹ نے آج اسپیشل گورنمنٹ پلیڈر شہرط کمار کے اس بیان کے بعد آئندہ سمات دس جن کو مقرر کی ترخواست گزار کا کہنا ہے کہ وقت ایکٹ کے تحت مستقل چیف ایکزیگوٹیو آفیسر ہونا چاہیے لیکن حکومت طویل عرصے سے انچارج عہددار کے ذریعے کام چلا رہی ہے شہر حیدراباد میں موسم باران کے آمد سے قبل مجلس بلدی عظیم تر حیدراباد کے حدود میں موجود برساتی نالوں اور سیبرج نظام کی صفائی کے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں اور جی ایٹ ایم سی کے عدداروں نے کانٹریکٹر کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ ماہے میں کے اختتام سے قبل صفائی کے کاموں کو مکمل کر لیں تاکہ موسم باران کے دوران شہریوں کو کسی خسم کی مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے تاریخی چار مینار کے جنوب مغربی سمت والے ایک مینار کی گل بوٹے والی گچی منہدیم ہو گئی حالی میں آرکالوجیکل سروی آف انڈیا نے چار مینار کی تذیرنوں کے کام انجام دیئے تھے تاہم ایک مینار کے حصے کی گچی گرنے لگی ہے چار مینار کا مشاہدہ کرنے کے لیے پہنچے خومی اور بیرونی سیاہوں کو یہ دیکھ کر حیرت بھی کہ میناروں کی گچی جھڑ رہی ہے اسے دیکھنے کے لیے سیاہ اور مقامی عوام کا حجم جمع ہو گیا پولیس نے فوری حجم کو منتشر کر دیا اور آرکالوجیکل سروی آف انڈیا کے حکام کو اطلاع دی گئی جناب آمیل علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کو پولیس ٹیشن کاچو گڑے کا مراصلہ اصول ہوا جس میں محبوب نگر کی خاتون منی بیگم کے اندخال پر تتفین کی ذرخواست کی گئی اسی پی ایس سے مزید ایک خاتون کی ناشت کی تتفین کی ذرخواست کی گئی جو پولیس کاچو گڑے کے ذریعے گاندھی ہسپٹل میں شریک تھی پرانے شہر میں پھر ایک مرتبہ روڈی اناسیر نے اپنی غیر خانونی سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے عوام کو خوف زدہ کر دیا جبکہ آج ہی اس علاقے میں پولیس کارڈن سرچ آپریشن کیا گیا تھا جو بے اثر ثابت ہوا ہے شہر میں لا خانونیت عام ہوتی جا رہی ہے اور پولیس روڈی شیٹرز اور گھنڈا اناسیر کی سرگرمیوں کو سختی سے کچلنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے ایک تازہ ترین واقعے میں آج فلک نوائے کے علاقے نواب صاحب کنٹے میں روڈی اناسیر نے چھے گاریوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہوئے ایک ہوتل کو بھی نقصان پہنچایا تفصیلات کے مطابق کالا پتھر کے ساکین عمران اور اس کے تین ساتھی عجو خدیر اور خالد چارشنبے کی رات ساڑھے نو بجے نواب صاحب کنٹہ علاقے میں دو موٹر سائیکلوں پر ہاتھ میں مولک ہتیار لیے ہوئے پہنچے اور اچانک بسم اللہ ہوتل میں داخل ہوئے اور تلواروں اور درانتیوں سے ہوتل عملے اور وہاں موجود افراد کو خوف زدہ کیا اور توڑ پھوڑ مچائی یہ روڈی اناسیر نے اپنی ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے روڈ پر پارک کی ہوئی پانچ گاریوں اور ایک آٹو کو بھی تلوار اور درانتیوں سے حملہ کر کے اسے شدید نقصان پہنچایا جبکہ ایک میڈیکل شاپ مالک کو بھی ہتیاروں سے دھمکا کر اس کی دکان میں بھی توڑ پھوڑ مچائی عمران اور اس کے ساتھیوں کی اس کھلے عام گنڈا گردی کی ویڈیو علاقے کے سی سی ٹی وی کیمرو میں خید ہو گئی ان اناسیر نے مولک ہتیار ہاتھوں میں لیے سڑک پر گھومتے ہوئے ایوام بالخصوص خواتین کو دھمکایا جس کے بعد علاقے میں قوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا پولیس کو اس بات کی اطلاع ملنے پر پیٹرولنگ گاریاں وہاں پر پہنچی تھی کہ راڈی اناسیر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے پولیس کو ملی ابتداء اطلاعات کے مطابق عمران رہزنی کی وارداتوں میں ملویس ہے اور اسے ثابق میں شاہی نائد گنج پولیس نے دوزدار سولہ میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا عمران گانجا اور شراب کا عادی بتایا گیا ہے یہ واردات حلقنما اور کالا پتھر پولیس ٹیشن حدود میں پیش آئی اور پولیس نے اینی شاہدین کے بیانات خرامن کرتے ہوئے اس سلچلے میں مقدمات درس کیے ہیں